اقراب اسم ربک اللہ دی خالق خالق الانسان من علق پڑو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا آدمی کو خون کی فٹک سے بنایا اقراب اسم ربک اللہ دی خالق اپنے رب کے نام سے پڑو جس نے پیدا کیا شان نزول حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی ابتداء اچھے خواب سے ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو خواب دیکھتے وہ صبح کی روشنی کی طرح ظاہر ہو جاتا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خلوت پسند ہو گئے اور غار حیرہ میں جانے لگے اور کاشان اقدس کی طرف لوٹنے سے پہلے وہاں کئی کئی راتیں ٹہر کر عبادت کرتے ہیں اور اتنا عرصہ وہاں رہنے کیلئے کھانے پینے کی چیزیں ساتھ لے جاتے پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف لوٹتے اور وہ اسی طرح کھانے کا بندوبست کر دیا کرتی ہیں یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حق آ گیا جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حیرہ میں تھے یعنی فرشتے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کہا پڑھئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے کہا میں پڑھنے والا نہیں ہوں اس نے مجھے پکڑ کر کہا بڑے زور سے دبایا پھر چھوڑتے ہوئے کہا پڑھئے میں نے کہا میں پڑھنے والا نہیں ہوں اس نے مجھے پکڑ کر دو بار از بڑے زور سے دبایا پھر چھوڑ دیا اور کہا پڑھئے میں نے کہا میں پڑھنے والا نہیں ہوں اس نے مجھے پکڑا اور تیسری بار دبایا پھر مجھے چھوڑ کر کہا اقراب اسم ربک اللہ دی خالق خالق الانسان من علق اقراب ربک الکرم اللہ دی علم بالقلم علم الانسان معلم یعلم اپنے رب کے نام سے پڑھو جس نے پیدا کیا انسان کو خون کے لطرے سے بنایا پڑھو اور تمہارا رب ہی سب سے بڑا کریم ہے جس نے قلم سے لکھنا سکھایا انسان کو وہ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا ایک معنی یہ ہے کہ اپنے رب عز و جل کے نام کا ذکر کرو جس نے تمام مخلوق کو پیدا کیا دوسرا معنی یہ ہے کہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف جو قرآن نازل کیا گیا اسے اپنے اس رب عز و جل کے نام سے شروع کرتے ہوئے پڑھو جس نے تمام مخلوق کو پیدا کیا یاد رہے کہ سورت کی ابتداء میں بسم اللہ پڑھنا سنت ہے ورنہ مستحب ہے اور اگر تلاوت کرنے والا جو آیت پڑھنا چاہتا ہے اس کی ابتداء میں ضمیر اللہ کی طرف راجع ہے جیسے تو اس سورت میں اعوذ باللہ پڑھنے کے بعد بسم اللہ پڑھنا تاکیت کے ساتھ مستحب ہے اور اگر تلاوت والا تلاوت کرنے والا تلاوت کے درمیان میں کوئی دنیا بھی کام کرے تو اعوذ باللہ اور بسم اللہ پھر پڑھ لے اور اگر اس نے دینی کام کیا مثلا سلام یا آزان کا جواب دیا سبحان اللہ اور کلمہ تیبا وغیرہ اذکار پڑھیں تو اعوذ باللہ پھر پڑھنا اس کے ذمہ نہیں باہر شریعت حجسہ نمبر سو میں دیکھ لیجئے میرے پیار اسلام بھائیوں قرآن مقدس رب بے کانات نے شاہت فرمایا قرآن مقدس میں کیا پڑھا کریں کیونکہ رب بے کانات پڑھائی سے بہت خوش ہوتا ہے اب ذرا سوچیں کہ اس پڑھائی کو سب سے زیادہ سیریس لینے والا کاؤن ہے جس نے بھی پڑھائی کو سیریس لیا لکھائی کو سیریس لیا وہ آج آگے مقام پر ہے اس لیے کہا جاتا ہے کہ خوب پڑھیں بلکہ دنیا دار نہیں ہیں رب بے کانات فرماتا ہے جو آپ کو پیدا کیا اور وہ بھی پیدا فرماتا ہے کیسے اس کی تخلیق کی وجہ بھی بتا دی تخلیق کا طریقہ بھی بتا دیا اے مسلمانوں قرآن مقدس کو پڑھا کرو اور انہیں سمجھ کر عمل کیا کرو